ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیورٹ ٹاک شوز اور انلیمٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف آپ کو برائی راست لیے چلتے ہیں چیمبر آف کومرز جہاں چیمن پی ٹی آئی امران خان اس وقت خطاب کریں یا کونسٹ یا شہروں کے اندر پی ایج ڈیز نہیں ملتے تو آپ یہ برانے کے اندر برانے لگے یونیورسٹی یہاں کوئی پرائیویٹ سیکٹر کی یونیورسٹی ابھی تک دھیات میں نہیں بنی تو یہ اب پہلی بنانے جاری ہے یہ نہیں بن سکتی آج آپ حیران ہوں گے کہ اس کی جو فیکٹی کا نشو ہے وہ شہروں سے زیادہ ہے زیادہ پی ایج ڈیز وہ نمل میں پہنچ گئے تو میں صرف یہ آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ یہ ہم ایک چیز ذہن سے نکال دیں کہ کوئی ہر قوم بس آرام سے اوپر ہی اوپر جاتی رہتی ہے ایسے ہوتا نہیں ہے قوم کے سامنے چیلنجز آتے ہیں مشکل وقت آتے ہیں اور ہمارے اوپر ایک مشکل آیا ہوتا ہے میں سب سے پہلے آپ کو ڈائیگنوز کر دوں اگر میری کوئی ہوتی ہے جب میں کرکٹ کھیلتا تھا تو میں سکور نہیں ہو رہا یا بولنگ نہیں ہو رہی تو سوچتا تھا کہ میں کیا غلطی چیمن تحریک انصاف کراچی میں چیمبر آف کومرس کے خطاب کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ جس طرح سے نواز شریف کہہ رہے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا نواز شریف یہ کیوں نہیں کہتے کہ ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی نواز شریف کو پتہ ہے کہ ان کے احساسیں آمدنی سے زائد ہیں صاحب نے یہ بھی کہا کہ پینامہ کی جو ساری جدو جہد ہوئی ہے وہ پاکستان میں ڈیفالٹنگ مومنٹ ہے ابھی تک کسی صوبے نے نہیں کیا کہ اب سارا کچھ پوسٹنگ اور ٹرانسفر آئی جی کے ہاتھ میں ہے اور اسی لئے آپ کے ایڈی خواجہ یہاں کہتے ہیں ہمیں بھی پفتون خواہ کا پولیس ایک چاہیے وہی پنجاب والے بھی کہتے ہیں لیکن یہ کیوں نہیں کرتے کیونکہ انہوں نے پولیس کو غلط استعمال کرنا ہوتا ہے جس طرح انہوں نے ایف بی آر کو غلط استعمال کرنا ہوتا ہے جب تک ایک ادارے کو آپ اٹرونمس نہیں بناتے اس کو قوانین کے ساتھ نہیں جب تک وہ پروفیشنل نہیں ہوتا میریٹ کے اوپر نہیں ہوتا کوئی بھی ادارہ نہیں چل سکتا میں آپ کو مثال دوں شوکت حانم کی میں نے ساری اب اب ہو گئے ہیں ماشاءاللہ اس کو بائیس سال کھلے ایک میں نے بائیس سال ہمارا ایک ڈونر تھا ہمارا ڈونر تھا اس نے بہت زیادہ کانٹرمیشن کی تھی شوکت حانم کو اس کی والدہ کو کینسر ہو گئی اس کی والدہ کی جو کینسر تھی جس کینسر میں شوکت حانم میں مریض کی کینسر میں دیکھا جاتا تھا وہ اس کی والدہ کی عبر پانچ سال زیادہ تھی اس کینسر میں تو وہ شوکت حانم میں ریفیوز کر دیا میں نے انہیں کہا کہ دیکھو اس نے اتنے مشکل وقت پہ ہماری مدد کی اس نے ہمیں وارڈ پورا سپانسر کر کے دیا ایکسپشن کر دو شوکت حانم چیف ایگزیکٹیو کہتا کہ ہم اپنی بورڈ کی میٹنگ کریں گے جو انٹرنل بورڈ ہوتا ہے اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے اگلے دن انہوں نے مجھے ریفیوز کر دیا مجھے ریفیوز کر دیا جو بانی ہے اس کا تو جو انسٹیوشنز ہوتی ہیں وہ چلتی ہے وہ کوئی کسی قسم کی انٹرفیرنس نہیں لیتی کوئی قانون توڑنے نہیں کسی کو دیتی وہ جب وہ ہوتا ہے تو وہ انسٹیوشنز میں میرٹ آ جاتا ہے مریض بھی میرٹ پہ دیکھتے ہیں بھرتیاں بھی میرٹ پہ ہوتی ہیں اسی طرح جو پولیس آج کیپی کی ٹھیک ہوئی ہے میرٹ پہ ہے دوسرا مجھے میں آپ کو ذریعے مجھے آج بڑا خوشی ہوئی ہے سن کے کیونکہ آپ نے ایڈوکیشن کی بات کی میں ذرا آپ کو پختون خواہ کی جو آج علی فلان نے فگرز ابھی پرنٹ کی ہیں وہ میں آپ کو دیتا ہوں کہ یہ پختون خواہ وہ صوبہ جو ہم نے لیا دوزار تیرہ میں مب سے زیادہ ڈیویسٹیٹڈ تھا ٹیروریزم سے سب سے برا حال تھا دوزار تیرہ میں میں آپ کو بتا دوں کہ سارے تینوں صوبوں کے اندر ٹوٹل ٹیرسٹ اٹیکس نائنٹی ایٹ یا نائنٹی نائن تھے صرف پختون خواہ اور فاتہ میں دو سو اٹیک تھے تو وہ سب سے زیادہ بڑنٹ ٹوستیٹ ٹیروریزم کا لیا تو برا حال تھا سکولوں کا بھی اس کے بعد پولیس کا برا حال تھا پولیس لوگوں کیا بجائے سیونٹی پس انڈسٹی بند ہو گئی تھی لوگ سارے شفٹ ہو گئے تھے پشاور میں کیونکہ ابڈکشنز ہو رہی تھی تو یہ ذرا اب سکول کا یہ آج آج علی فیلان کا ریزلٹ آیا ہے آج ہی ان کی سروے ہوئی ہے اس سروے جو جو صوبہ اوورال پرائمری ایڈوکیشن انڈس انڈیکس میں نمبر وان ہے وہ کپی ہے جو صوبہ میڈل سکول انفرسٹرکچر رینکنگ کے اندر نمبر وان ہے وہ پختونخواہ ہے اور جو پختونخواہ میں ناؤ ڈسٹرکس دس ٹاپ ڈسٹرکس میں سے جو ساری اب جو ریزلٹ آیا ہے جو ٹاپ دس ڈسٹرکس ہے انفرسٹرکچر میں ناؤ پختونخواہ کیے ہیں اور میں آپ کو سندھ سے کمپیر کر دوں کیونکہ یہاں چھے چھے باریاں لیے ہیں ہماری پہلی باریاں بھی چھے باریاں لے چکے ہیں انفرسٹرکچر میں مارکس سندھ کے سندھ کے فورٹی نائن پختونخواہ نائنٹی وان الیکٹرسٹرکس سندھ فورٹی ٹو کی پی ایٹی سیون پانی ووٹر فیفٹی فائف سند ایٹی نائن پختونخواہ ٹوالٹس سکسٹی وان نائنٹی سکھ پختونخواہ اور بانڈری وان فیفٹی نائن اور نائنٹی سکھ میں یہ اس لیے کہا اس کی مجھے خوشی اس لیے ہے کہ دیکھیں کبھی بھی کوئی ملک جس سارے ایشین ٹائگرز جو ترقی کیے تھے وہ سب سے پہلے انہوں نے تعلیم کے اوپر زور دیا تھا تعلیم پہ دیا تھا ٹیکنکل ایڈوکیشن پہ دیا تھا پرائمری ایڈوکیشن پہ دیا تھا یہ پہلی دفعہ سب سے زیادہ ہم نے پیسہ ریشو وائز پختونخواہ میں خرچ کیا ہے ایڈوکیشن کے اوپر اس لیے ماشاءاللہ وہ ایڈوکیشن میں بھی آگیا اور انشاءاللہ بھی جب آپ ہیلتھ کی فگرز دیکھیں گے پہلا صوبہ ہے جب سے امران خان نے اس وقت پہ کتاب کر رہے تھے ان کا یہ کوئی بھی انسان جب بھی زندگی میں کوئی جتو جہد کرتا ہے تو یہ کہ وہ مایوس نہ ہو بہت دفعہ مایوس ہوا لیکن ہار نہیں مانے یہ فرق ہے مایوس ہوتا ہے انسان لیکن مایوسی کی وجہ سے اگر ہار مان لیں تو تب تب پہ وہ اپنے مقصد سے پیچھے ہار جاتا ہے اب میں یہ بار ممبر آپ کے سامنے کئی سوالات میں نے سے کیے گئے میں ان کے جواب دیتا ہوں لیکن اس سے پہلے دیکھیں ابن خالدون جو موڈن ہسٹری کا باپ سمجھا جاتا ہے بہت بڑے عالم تھے انہا کے اللہ نے انسان کو زمین پہ بھیجا یہ ایک مقصد کے لیے اللہ نے انسان کو صرف دنیا میں بھیجا یہ ایک چیز کے لیے وہ انصاف کے لیے لڑو انصاف قائم کرو انصاف کے لیے جد و جہد کرو اور یہ کیوں کیونکہ انصاف ایک معاشرے کو آزاد کرتا ہے جس معاشرے میں انصاف نہیں وہاں طاقتوار کے لیے قانون کمزور کے لیے دوسرا جنگل کا قانون ہو جاتا ہے جس کی لڑو کبھی بھی وہ معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا اس معاشرے میں عظیم لوگ نہیں سامنے آتے ہیں کیونکہ معاشرے میں ظلم ہوتا ہے اس میں انسان کی کریٹیوٹی ختم ہو جاتی ہے انویشن ختم ہو جاتی ہے معاشرہ آگے نہیں بڑھتا اس کا تھوٹ پروسس رکھ جاتا ہے تو اس لیے انصاف معاشرے کی بنیاد ہوتی ہے جس کو رول آف لاؤ آپ کہتے ہیں جس میں ہیومن رائٹس کی پوٹیکشن ہوتی ہے جس میں کمزور کی طاقتوار سے ایک معاشرہ حفاظت کرتا ہے تو بنیادی چیز ایک سیولائز معاشرے کے لیے انصاف ہے اور ہمارا فرض ہوتا ہے انسان کا دیوی فرض ہوتا ہے کہ انصاف کے لیے اپنی عواز بلان کرے جد و جہد کرے اور جہاد بھی ناانصافی کے خلاف ہوتی ہے جب معاشرے میں ظلم ہوتا ہے اور ناانصافی تو ہمارے پہ ہمارے پہ لازم ہو جاتا ہے کہ ہم اس کے سامنے انصاف کے لیے کھڑے ہو حضرت علیہ رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ ظلم کا نظام چل جائے گا کفر کا نظام چل جائے گا کفر کا نظام چل جائے گا اور ناانصافی کا نظام نہیں چلتا لہٰذا آپ وکیل ہیں آپ وکلہ ہیں آپ کی جب بھی جد و جہد آپ نے کی اس ملک میں رول آف را کے لیے مجھے خوشی ہے کہ میں اور میری پارٹی آپ کے ساتھ کھڑے رہے ہیں مجھا اب میں آپ کے سوال جواب دیتا ہوں پلیز تھوڑا پیچھے خدا کا آواز دے مجھے اپنی آواز بھی سنائی دیری اتنا شور بھی تھا مجھا سٹیٹ کے اوپر آپ کے سامنے جو آپ نے میرے سے سوال پوچھے ان کا جواب دیتا سب سے پہلے یہ جو پینما کا سارا سٹرگل ہوئی ہے یہ سوال سال کی جو جہاد ہوئی ہے یہ پینما پیپرز کے اوپر یہ پاکستان دیفائننگ مومنٹ ہے میرے خیال میں اور انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے پاکستان بدل چکا ہے کبھی بھی اس ملک میں ایک طاقتور مافیا کبھی بھی اس کو قانون کے نیچے نہیں لائیا گیا جب نواز شریف پیچھے یا خدا کا وقت جب نواز شریف کہتا ہے کہ مجھے کیوں نکالا وہ کہہ رہا کہ میرے سے کوئی ناانصافی ہوئی ہے وہ یہ نہیں کہہ رہا کیونکہ نواز شریف کو پتا ہے کہ تین سو ارب روپیہ جو اس ملک سے باہر نکالا اور اس کے بچوں کے نام پہ محلات پہ جو آج اس کا پیسہ باہر پڑا ہوا ہے اس کو یہ پتہ ہے کہ قانون یہ کہتا ہے کہ اگر آپ پبلک آفس ہولڈر ہیں آپ کو جواب دینا پڑے گا کہ یہ جو آپ نے پیسہ آپ نے جو یہ ایسٹس بنائے ہیں یہ کس پیسے سے بنائے ہیں یہ آپ کی ذمہ داری ہے ایک پبلک آفس ہولڈر کی ذمہ داری ہو جاتی ہے اگر اس کے ایسٹس اس کے خرچے سے اس کی آمدنی سے زیادہ ہے تو نوائف شریف کو پتہ ہے اس چیز کا لیکن وہ اس نے کہا ہے ایک اس کی ٹی وی کے اوپر بھی آیا اس نے کہا کہ اگر میرے خرچے زیادہ ہیں میری آمدنی سے تمہیں کیا وہ یہ کہہ رہا ہے یہ سنویں میری بات وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں تو ایک طاقتور آدمی ہوں مجھے پاکستان کی عدالتیں کیسے انصاف کے نیچے لاسکتی ہیں یہ تو صرف پٹواریوں کے لئے اور غریب لوگوں کے لئے ہیں میں تو طاقتور ہوں اور طاقتور پاکستان کی تاریخ بتاتی ہے کبھی کسی طاقتور کے اوپر ہماری عدالتوں نے ہاتھ نہیں ڈالا جو طاقتور ہوتا تھا اس کے ساتھ چلی جاتی تھی آسر زرداری کی میں آپ کو مثال دے کہ نائنٹین نائنٹی کے اندر جب بی نظیر کی گورنمنٹ گری آسر زرداری پرائی منسٹر ہاؤس سیدھا جیل جب بی نظیر کی گورنمنٹ نائنٹی تھری میں واپس آئی جیل سے سیدھا پرائی منسٹر ہاؤس نائنٹی سکس میں جیسی پی پھر پرائی منسٹر ہاؤس سیدھا جیل تو اس کا مطلب کہ جب وہ طاقت میں تھے تو ان کو وہی ان کے اوپر انزامات تھے ان کو کوئی نہیں پکڑتا تھا لیکن جب طاقت سے جاتے تھے نواز شریف جو کہتا ہے مجھے کیوں نکالا مطلب یہ ہے کہ تمہاری جلد کیسے پڑ گئی کہ مجھے تم نے ہاتھ ڈال دیا اور سازش ہو گئی اس لیے یہ دیفائننگ مومنٹ ہے پاکستان کے جب کرپشن کے گارڈ فادر کو ہماری عدالتوں نے گسیٹا جی آئی ٹی کے اندر اب نیب کوٹس میں یہ سارے کرپ مافیا کو ایک پیغام گیا ہے کہ آپ قانون سے اوپر نہیں ہیں آپ کی بھی بباری آئے گی اور جو بھی نواز شریف کے ساتھ آج مل کے کہہ رہے نہیں جمہوریت خطرے میں ہیں اس کا مطلب ان کی کرپشن خطرے میں ہیں جو اپنی فکر ہے اور یہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ جب پاکستان کی لکھی جائے گی یہ ایک وارٹر شیڈ ہے پاکستان کے اندر یہ جس طرح میں کہتا ہوں یہ فیصلہ کن وقت ہے ایک حقیقی جمہوریت ایک انصاف کے نظام کی طرف آپ پاکستان جائے گا اور مجھے پوری امید ہے جب تک آپ جو ہم کہتے ہیں جمہوریت اصل جمہوریت کبھی پاکستان میں آئی نہیں ہے جمہوریت تب آتی ہے جب رول آف لاؤ ہوتا ہے اگر رول آف لاؤ نہ ہو آپ الیکشن کروائیں سارا چور تکڑے کرپ لوگ مافیا سب اوپر آ جائے گے جب رول آف لاؤ نہیں جب رول آف لاؤ ہوتا ہے تکڑے موسیقی